دوستو کربلا کے میدان میں امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر دین کو بچانے کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور بے رحم یزیدیوں نے نماز کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا امام حسین نے شہدت کا جام پی کر اسلام کو بچایا ہے آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے دوستو جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیا اس کے بعد امام حسین کے سر کو کہاں دفن کیا گیا آج ہر مسلمان جانتا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے لیکن امام حسین کے سر کو کہاں دفن کیا گیا ہر مسلمان نہیں جانتے لیکن یہ باتیں جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں پوری حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ دوستو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کہاں دفن کیا گیا اس بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسین کے سر کو جنت البقی میں حضرت سیدنا فاطمہ زہرہ کے سائیڈ میں دفن کر دیا گیا بحوالہ طبقات ابن سعید بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے سر کو ان کے جسم کے ساتھ ملا کر دفن کیا گیا بعض کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین کے سر کو شہروں میں پھراؤ پھرانے والے جب اسخلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا بعض کہتے ہیں کہ جب اسخلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو سالح نامی ایک شخص نے تیس ہزار دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی اور وہاں سے امام حسین کے سر کو مصر لائے گیا اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور سر سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی پھر اس نے ہرے رنگ کی ریشم کی تھیلی میں امام حسین کے سر کو رکھا اور خوشبو لگایا اور دفن کر دیا اور اس پر مشہد حسینی بنوایا جو قاہرہ مصر میں خان خلیلی کے قریب مشہور ہے شیخ الاسلام حضرت شمس الدین جو اپنے وقت کے شیخ تھے وہ ہمیشہ قاہرہ مصر جاتے اور امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کرتے اور فرماتے کہ حضرت امام حسین کا سر اسی مقام پر ہے لہذا یہ بات صاف ہو گئی کہ امام حسین کے سر کو مصر میں دفن کیا گیا موسیقی